اسلام کی ویورز ویلکم ٹو سومی کیچن آج میں آپ لوگوں کو بنانا سکھاؤں گی گواوا حلوہ جو کہ بہت ہی اسانہ بنانا اور بہت مزے کا بنتا ہے اس کے لئے جو جو چیزیں چاہیے میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں اس کے لئے میں نے جو ہے گواوا لے لیے ہیں سکس ہنڈر گرام جو کہ آدھا کلو سے تھوڑا زیادہ اور اس کو میں نے اس طرح کٹ کر لیے اور گھی ہے ون فورٹ کپ کھویا ہے ون ٹونٹی گرام ووٹر ہے ہاف کپ اور جو ہے یہ ملک پاوڈر ہے ٹو ٹیبل سپون یہ چکندر ہے بیٹ روٹ یہ ایک انس کا ٹکڑا ہے بادام سات سے آٹھ کاجو سات سے آٹھ اس کو میں نے سلائس میں کار دیا یہ ہے الائچی پاوڈر یہ ہے ون فورٹ ٹی سپون اور شوگر ہے ون کپ اب میں آپ لوگوں کو اس کا پرسیجر بتاتی ہوں ہم نے ککر میں کیا کرنا ہے جو میں نے کارٹ کے رکے ہیں گواوا یہ میں نے ڈال دیا اور ساتھ ہی اس کے لئے میں جو ہاف کپ پانی ہے وہ ایڈ کروں گی اور بیٹ روٹ جو ہے وہ میں اس میں ڈال کے ٹکندر کا ٹکڑا ڈال گیا ہم اس کو سیٹی لگا دیں گے ٹھیک ہے ہم نے تب تک اس کو پکانا ہے جب تک ایک سیٹی بجے گی پھر ہم اس کو ریموف کر لیں گے یہ دیکھیں یہ میرے سیٹی بج گیا اس کو ٹھیک ہے اور اب میں نے کیا کیا ہے اس کو میں نے الگ بال میں نکال لیا یہ بہت گرم ہے اس کو اب ہم نے کول ڈاؤن کرنے ٹھیک ہے نرم کرنے کے بعد جو ہے اس کو ہم گرائنڈر میں اس کا پیس بنائیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے گرائنڈر میں اس کا پیس بنا لیا ٹھیک ہے ٹھنڈا کرنے کے بعد اب میں کیا کروں گی اس کو میں سٹرینر سے سٹرین کروں گی کہ تاکہ جو اس میں بی جو گرہ ہیں وہ نکل جائیں اور جو پیوری ہے وہ رہ جائیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو اچھی طرح سے سٹرین کر لیا میں آپ کو اس کا نیکس پروسیجہ بتاتی ہوں ہمیں کڑائی رکھ لیں گے ٹھیک ہے اور اس کے اندر میں گھی ڈالوں گی اور گھی ڈال کے میں جو گھی کو گرم کروں گی ٹھیک ہے گھی کو ہم نے اچھی طرح سے گرم کرنا اور میں کیا کروں گی جو بادام اور کاجو ہیں اس میں سے آدھے بادام اور آدھے کاجو میں اس کے اندر ڈالوں گی اور اس کو ہم ہلکا سا روست کریں گے اور پھر آگے میں آپ کو اس کا پروسیجہ بتاؤں گے اور آدھے ہم اوپر گارنشنگ میں ڈالیں گے گھی ہم نے جو ہے ذرا اچھا گرم کرنا ہے دیکھیں یہ بہت ایزی ہلوہ ہے اس میں کہیں پہ بھی سوجی نہیں جاری ٹھیک ہے اور کچھ نہیں جارہا یہ پیور گواوا اور کھویا وغیرہ جائے گا اور بہت مزے کا یہ بنے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے بادام اور کاجو اس کے اندر ڈال دیئے اس کو اب ہم ہلکا سا روست کریں گے جس ٹین سیکنڈ کے لیے ٹھیک ہے دس سیکنڈ کے بعد اس کو روست کرنے کے بعد میں کیا کروں گی اس کے اندر میں ہم نے جسٹ اس کو روست کرنے ٹھیک ہے ہم نے جو ہے زیادہ نہیں کرنا زیادہ کلر نہیں دینا ٹھیک ہے ہم نے اس کو روست کرنا کہ بہت زیادہ ہم نے اس کو کلر نہیں دینا جسٹ ہلکا سا لائٹ کلر دینا اور پھر میں کیا کروں گی اس کے اندر جو میں گواوا پیوری ہم لوگوں نے بنائی ہے ہم لوگ وہ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے گواوا پیوری ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہم تھوڑا سا مکس کریں گے اور پھر ماں آگے آپ کو اس کا پروسیجر بتاتی ہوں ٹھیک ہے اس کو ہم اچھی طرح سے اچھی طرح سے ہم نے اس کو بھوننا ہے اور جب یہ اچھی طرح سے بھون جائے گا پھر ہم کیا کریں گے اس کے اندر کھویا اور ملک پاورڈر ایڈ کر کے ہم نے جو کھوئے کے جو دانے ہیں ہم نے وہ ختم کرنے کہ بلکل ہم نے کھوئے کے دانے ختم کر دینا ہے ایک سمود سا ہم نے جو ہے مکچر ریڈی کر لینا ہے جب وہ ہو جائے گا پھر ہم چوگر آئٹ کرنے کے بعد ہم اس کو اتنا پکائیں گے کہ ہمارا جو ہے یہ پین چھوڑنا شروع کر دیں حلوہ اور جو گھی ہے وہ ہمیں نظر آنا شروع ہو جائے پھر ہمارا جو ہے یہ دن ہو جائے گا ٹھیک ہے کلر اس میں آئٹ کرنے کی ضرورت نہیں اس میں ہم نے چکندر اسی لئے ڈالی تھی تاکہ اس میں جو ہے بہت زبادہ سا یہ پینکش کلر آجائے جو کہ گواوا کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں اور کوئی آٹیفیشل جو ہے ہمیں کلر آئٹ کرنے کی ضرورت نہیں ٹھیک ہے اس میں ہم نے شوگر ڈال دیا ہے شوگر ڈال کے اب ہم اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے یہاں تک کہ جو شوگر ہے وہ میلٹ ہو جائے ٹھیک ہے ہم نے اس کو تب تک جو ہے پکانا ہے کہ شوگر اچھی طرح میلٹ ہو جائے ٹھیک ہے چمچ ہم نہیں ہلاتے رہ رہے ہیں نہیں تو کیا ہوگا کہ یہ نیچے لگنا شروع ہو جائے گا جو کہ ہمیں نہیں چاہیے یہ نیچے نہیں لگنا چاہیے اس کو اچھی طرح مکس کریں گے ہم ٹھیک ہے جب دیکھیں گے کہ چینی کا دانا ختم ہو گیا اس کے اندر کھویا اور جو ہے ملک پاوڈر ایڈ کر کے اور لاسٹ میں ہم الائجی پاوڈر ایڈ کر کے اس کو تھوڑا سا بھونیں گے اور یہ ہمارا زبادر سا گواوا حلوہ ریڈی ہو جائے گا ٹھیک ہے چمچ مسلسل ہلاتے رہنا ہے نہیں تو یہ جو ہے نیچے لگ جائے گا یہ کہ چینی ہماری بیچ میں ڈیزولف ہونی سٹارٹ ہو گئی ہے دیکھیں کتنا زبادر سا کلر آگیا ہے اس میں کوئی آرٹیفیشل کلر نہیں ہے نیچرل کلر ہے اور یہ کتنا زبادر جو ہے پنکش کلر آگیا ہے جو کہ ہمیں یہی چاہیے تھے ٹھیک ہے یہ ہمارا ہو گیا ہے اب میں کیا کروں گی اس کے لئے میں کھوئے ایڈ کر دوں گی ٹھیک ہے اور کھوئے ایڈ کرنے کے بعد اس کو میں اچھی طرح سے مکس کروں گی یہاں تک کہ جو میرا جو کھوئے کے دانے ہیں وہ سارے ختم ہو جائے ساتھ ہی میں اس کے لئے ملک پاوڈر ایڈ کر دوں گی ٹھیک ہے اور اب میں اس کو اتنا پکاؤں گی کہ یہ ہمارے کھوئے کے دانے ہیں یہ سارے جو ہیں کھتم ہو جائے ہمیں اس میں کھوئے کے جو ہیں یہ دانے نہیں چاہیے ہمیں بلکل سمودھ سا جو ہے یہ مکسر چاہیے ٹھیک ہے اچھی طرح اسے سپیچولا کی مدد سے یا آپ لوگ سپون کی مدد سے ہم نے بلکل مکس کر لی یہ دیکھیں یہ ہم نے مکس کر لیے ٹھیک ہے سارا یہ دیکھیں کہ سمودھ سا مکسر بن گئے اس میں آپ کو کھوئے کا کوئی بھی دانہ نظر نہیں آرہا ہوگا اس کو اب ہم نے اتنا پکانا ہے اس کو اچھی طرح سے جو ہے اب ہم نے تب تک پکانا ہے جب تک کہ یہ جو ہے پین نہ چھوڑ دے اور اس ٹیچ کے اندر میں اس کے اندر جو ہے الائچی پاوڈر بھی آئیڈ کر دوں گی ٹھیک ہے اس کو ہم مکس کریں گے اس کے اندر کوئی ایسنس وغیرہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ فریش گواوا ہم نے یوز کیا اور گواوا کا ہی اس میں ٹیسٹ آئے گا جو کہ ہمیں چاہیے تو اس میں ایسنس وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے اور خوشبو بھی گواوا کی آئے گی جو کہ بہت زبادست ہے ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو اتنا پکانا ہے کہ یہ پین چھوڑ دے اور جو آئل ہے وہ ہمیں نظر آنا شروع کر دے ٹھیک ہے اس ٹیچ پہ آپ نے اس کو چلانا نہیں چھوڑنا نہیں ٹھیک یہ نیچے لگنا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے اور حلوہ جو ہے خراب ہو جائے گا ٹھیک ہے مسلسل چمچ ہم ہی لاتے رہیں گے اس میں یہ دیکھیں میوووز یہ ہمارا مزیدار سا جو ہے گواوا حلوہ ریڈی ہے اب میں اس کو پلیٹر میں نکال لیتی ہوں ٹھیک ہے کہ ہم نے اس پلیٹر میں نکال لیا ہے اور جو میں نے آدھے آلمانڈ اور کاجو بچائے تھے ٹھیک ہے وہ میں اس کے اوپر ڈالوں گے اس کی گارنشن کریں گے اور پھر اوپر ہی میں وہ کاجو اور بادام ڈال دوں گے ٹھیک ہے اور پھر یہ ہمارا بلکل گواوا حلوہ مزے کا ریڈی ہے آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیں گا کہ آپ لوگوں کو یہ کیسا لگا ہے انشاءاللہ میں جلدی آپ لوگ کو گواوا سے گواوا آئسکرم وغیرہ بھی بنانا سکھاؤں گی یہ دیکھیں میووز ہمارا مزیدہ سے گواوا حلوہ ریڈی ہے آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے ضرور فیڈبیک دیجئے گا کہ آپ لوگوں کو یہ کیسا لگا ہے پلیز لائک اور سسکرائب می چینل تھینکیو سو مچ